اللہ نے یہ عظیم الشان موجزہ عطا فرمایا سبحان اللہی اسراب عبدہ لیلہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى راف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے کے اندر بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کرایا گیا برزخ کے احوال آپ کو دکھائے گئے جو پردے میں ہیں آپ کو مشاہدہ کرایا گیا اب ایک جگہ سے گزرتے ہیں کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے اس کا سر پھوڑا جاتا ہے اور پھر اسے صحیح کر دیا جاتا ہے پھر پھوڑا جاتا ہے پھر صحیح کر دیا جاتا ہے تو آپ کو بتلایا جاتا ہے یہ وہ شخص ہے جو فرض نماز میں کتائیا کرتا ہے یہ اس کا انجام ہوگا جو نماز کے فرائض میں کتائیا کرتا ہے یہ اس کا انجام ہوگا پھر آپ کو مشاہدہ کرایا گیا اور آگے نکلے کچھ لوگ نظر آئے کہ جن کے پیٹ بڑے بڑے گھروں کے طرح کوٹھیوں کے طرح تھے بڑے بڑے پیٹ تھے اور کے اندر مختلف اسم کے ازدائے تھے وہ اڑتے اور پھر گر پڑتے آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں آپ کو بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو اس امت میں سودھ کھارا کرتے ہیں پھر کچھ لوگ دکھائے گئے یوں نظر آیا کہ چھوٹے سے پتھر سے بڑا بیل نکلتا ہے بڑا بیل نکلتا ہے پھر وہ اس میں واپس جانی کی کوشش کرتا ہے لیکن جا نہیں پاتا تو آپ کو خبر ملتی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زبان سے وہ کچھ نکالیں گے پھر انہیں اس بات پر نکالنے پر شرمندگی ہوگی لیکن وہ بات واپس نہیں جا سکتے بات واپس نمارا نہیں جا سکتے پھر کچھ لوگ ہوں گے جن کے پہلوں کو کٹا جائے گا اور پھر انہیں وہی گوشت کھلایا جائے گا پہلوں سے جسم کا حصہ کٹ کر انہیں کھرایا جائے گا کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عیب و جوئی لوگوں کی عیب و جوئی کرتے ہیں اور چوگل خوری کرتے رہتے ہیں یہ ان کا انجام ہوگا پھر کچھ لوگ نظر آئیں گے جو پتھر اور زکون انہیں کھلایا جا رہا ہوگا کہا جائے گا یہ کون لوگ ہیں بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فریضہ زکاة ادا نہیں کرتے ہیں پھر کچھ لوگ ہوں گے جن کے ہونٹ اوٹ کے ہونٹوں کے طرح ہوں گے اور وہ انگاریں نگل رہے ہوں گے انگاریں نگل رہے ہوں گے اور وہ جسم کے دوسرے حصر سے وہی انگاریں جلتی ہوئی نکل رہے ہوں گے کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے تو یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے اندر اس برزہ کی احرال دکھلائے گئے بتلائے گئے یہ اللہ کے نبی کا ایک عظیم و شان موجزہ ہے اور اس سفر کے یہ حالات اللہ کے نبی نے امت کو بتائے موسیقی